امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے صحت اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے الحمدللہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے ہمارے گرامر کلاسز الحمدللہ بہت اچھے سے چل رہے ہیں آپ کو بھی ساری چیزیں سمجھ آ رہی ہوں گی امید ہے تو آج ہم دیکھتے ہیں ہم نے جو ہم کلاس دیکھے تھے اس میں ہمارا جملے اسمیاں شروع ہو گیا تھا جملے اسمیاں میں ہم نے دیکھا تھا مبتدہ اور خبر جملے اسمیاں کے اجزہ ہم نے دیکھے تھے مبتدہ اور خبر جس میں ہم نے مذکر یہ بھی ہو سکتے ہیں یہ ساری چیزیں ہم نے پڑھی تھی جس میں ہم نے جنس عدد وسط عیراب ہر ایک چیز کو ہم نے بہت ہی الحمدللہ تفصیل سے پڑھا آپ اس کو دوبارہ دیکھیں جب کبھی بھی آگے والی کلاس دیکھنا ہو تو آپ لوگ پیچھے والی کلاس کا ایک مرتبہ دیکھیں ریوائز کریں پھر اس کے بعد اس کی آگے والی کلاس کو دیکھیں تاکہ آپ کے پاس کوئی ڈاؤٹس باقی نہ رہے آپ پھر بھی سمجھ نہ آئیں تو پھر الحمدللہ ہمارے پاس کمنٹس موجود ہیں تو آپ کمنٹس کریں انشاءاللہ آپ کے سارے مشکلیں یا پھر آپ کے سارے ڈاؤٹس کلیئر کر دی جائیں گی تو چلیں جی آج ہم پڑھیں گے اس میں اس میں اشارہ اسمائی اشارہ کو ہم آج استعمال کریں گے اسمائی اشارہ میں ہم نے دیکھو یہاں پر آپ کے لئے اوپر ہم نے لکھا ہے کہ آپ کے اسمائی اشارہ جب ہم دیکھ رہے تھے جس میں بعید اور خریب دونوں کو دیکھا تھا ہم نے خریب یعنی ایک دم جو آپ کے خریب ہیں ابھی تو فی الوقت آپ کے خریب آپ کا موبائل ہوگا یہ موبائل ہے اس طرح سے تھوڑا سا دور آپ کے پاس آپ سامنے دیکھیں کوئی چیز ہوگی تو اس کو آپ دور یعنی بعید کے لئے استعمال کریں گے لیکن آپ کے نظروں کے سامنے ہونی چاہیے ٹھیک ہے اگر نظروں سے دور ہو گئی یعنی آپ کے نظروں کے سامنے نہیں تو پھر وہ کچھ اور ہوگا جو ہم پڑھ چکے نا وہ جو غائب ہم نے پڑھا تھا وہ انشاءاللہ ہم آگے بھی پڑھیں گے اس ٹھیک ہے قسمہ اشارہ کو ہم استعمال کریں گے یہاں پر بائید اور خریب کے لئے ہم نے دیکھا بھی ہازہ ہازانی ہاولائی یہاں پر آپ لوگوں کی یاد کے لئے ٹھوڑا سا میں نے یہاں پر چھوٹا سا ایک ٹیبل بنایا ہوا ہے تاکہ آپ لوگوں کو روائز ہو جائے یاد بھی آ جائے ہازہ ہازانی ہاولائی ہازی ہی یعنی مونس کے لئے ہازی ہی ہا تانی ہاولائی مذکر یعنی مذکر اور دور کے لئے ذالی کا ذانی کا اولائی کا مونس کے لئے تل کا تانی کا اور اولائی کا دو الحمدللہ یہاں تک آپ سمجھ گئے ہوں گے تو ابھی دیکھیں کہ اس کو ہم ایک جملے میں لاتے ہیں ٹھیک ہے ہم نے تو صرف ابھی فنگرز پر یاد کیا تھا نا ہازہ ہازانی ہا اولائی تل کا تانی کا اولائی کا اس طرح کی ساری چیزیں ہم نے فنگرز پر لاسٹ ٹیم ہم نے استعمال کی تھی یعنی یاد کی تھی ٹھیک ہے اس کو آج ہم استعمال کریں گے کیسے استعمال کریں گے اس کو جملے میں لانا ہے ہم دو جملے اسمیاں پڑھ رہے ہیں نا تو اس کو ہم اشارے میں دیکھیں اشارہ یعنی کہ خریب تو ہم دیکھ رہے تھے خریب کے لیے یہ استاد ہے ٹھیک ہے یہ استاد ہے اب یہاں پر دیکھیں کہ آپ کو اب استاد تو مذکر بھی ہو سکتا اور موناز بھی ہو سکتا ہے ہے نا تو استاد مذکر آپ کی صرف پہچان کے لیے آپ یاد رکھیں اس کو یہ مذکر میں نے یہاں پر صرف آپ کی پہچان کے لیے لکھا ہوا ہے ورنہ اس کی ضرورت نہیں تھی ٹھیک ہے یہ استاد ہے تو یہ کے لیے ہم جانتے ہیں یہ مبتدہ ہے نا یہ مبتدہ ہے کیونکہ جس سے ابتدہ ہوتی ہے وہ مبتدہ کہلاتا ہے ٹھیک ہے یہ خبر کیا ہے اس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے تو یہ استاد ہے تو اس کو جب ہم عربیق میں لائیں گے تو آپ کو وکیبلیری کی ضرورت ہوگی انشاءاللہ تو آپ یہاں پر دیکھیں استاد ذن بھی آ سکتا ہے ٹھیک ہے لیکن میں نے اب یہاں پر مدرسون یہاں پر لکھا ہے اس لیے کہ جب آپ جماع میں جائیں گے تو پھر یہاں پر اسا تیزہ آئے گا پھر آپ تھوڑا سا کیونکہ یہ جماع مکسر والی بات ہو گئی تو پھر آپ تھوڑا سا مشکل ہوگی نا آپ کو کہ آپ کو بنانے میں تھوڑا کیونکہ ابھی آپ نیو ہیں تو اس لیے میں نے آپ کو یہاں پر مدرسون لکھا ہوا ہے تاکہ یہاں پر مدرسون آ جائے ٹھیک ہے آپ کو یاد ہے نا کہ جماع سالم نے ہم نے آنی یعنی یہ مصنع کے لیے آنی یوس کیا تھا اور جماع کے لیے اونہ کا استعمال کیا تھا اگر آپ نیمونس میں جائیں تو تانی اور آتن کا استعمال ہوا تھا اسی طرح یہاں پر میں نے یہاں پر مدرسون لکھا ہے تاکہ آپ کو مشکل نہ ہو تو یہاں پر دیکھیں ہادہ مدرسون آئے گا پھر اگر جب آپ مصنع میں جائیں تو اسی کو آپ استعمال کریں گے یہاں پر ہادانی مدرسانی یعنی یہاں پر دیکھیں کہ بات یہاں پر آپ دیکھیں اگر واحد اشارہ ہے تو خبر بھی واحد ہو رہی ہے مصنع کا اشارہ ہے تو خبر بھی مصنع ہو رہی ہے جماع کا اشارہ ہے تو خبر بھی جماع ہی ہے تو اس بات کو آپ اچھے سے یاد رکھیں یہ آقل والی ہے غیر آقل کی ہم انشاءاللہ اس کو اور ایک مرتبہ آپ کو بتائیں گے اس بات میں ہا اولائی مدرسون ٹھیک ہے یہاں پر دیکھیں آپ کو ہا اولائی مدرسون جماع کیا ہے اونہ والا سون جو ہمارا آ رہا تھا اس کو ہم لے رہیں جماع سالم کے لئے جماع مقصر اس کا جو ٹوٹا پوٹا چیز ہوتی ہے اگر استازون اگر ہم لیتے تو یہاں پر آتا اساتیزہ ٹھیک ہے اب اسی طرح آپ جائیں دور کے لئے واحد مذکر میں وہ استاد ہے تھوڑا سا دور آپ کی نظروں سے دور ہے لیکن آپ کو دکھائی دے رہا ہے وہ استاد ہے تو ہم اس کو اربیک میں کہیں گے ذالکہ مدرسون ٹھیک ہے پھر نیکسٹ آج جائے گا اگر دونوں ہیں ذانی کا دونوں کے لئے اشارہ ہے اور مدرسان ہی use کریں گے ٹھیک ہے جب جماع میں ہوگا تو اولائی کا مدرسونہ یہ اس ٹیبل کو آپ لوگ اچھے سے یاد رکھیں نیکس آجائیں آپ پھر آپ مونس کے لئے وہ مونس استاد ہیں ایکچولی اس کو جو استاد ہے مونس یہاں پر لکھنے کی ضرورت نہیں کیونکہ استاد کا اردو میں ہوتا ہے استازہ ٹھیک ہے بس آپ کو یہاں پر چونکہ میں نے مذکر مذکر لکھا ہو آپ کو سمجھانے کے لئے تو اسی طرح ہمیں نے یہاں پر مونس بھی لکھا آپ کو صرف سمجھانے کے لئے ورنہ استاد کا مونس استازہ ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ مونس استاد ہے مونس کی ضرورت نہیں وہ استاد ہے آپ کی پہچان کے لئے مونس آپ اس کو دیکھیں تو استازہ آ جائے گا ٹھیک ہے یہ استازہ ہے حاضی دیکھیں واحد مونس کا اشارہ کیا ہے وہاں پر حاضی ٹھیک ہے تو یہاں پر بھی حاضی ہی لکھیں گے اب مدرس ستن ٹھیک ہے مدرس مدرس ستن نیکسٹ ہاتانی مونس کا اشارہ ہاتانی ہے تو پھر یہاں پر مدرس ستانی آئے گا ٹھیک ہے یہ سب استازہ ہیں یعنی جمع کے لئے اور یہ مونس نا کے لئے یہ دونوں استازہ ہیں تو اس کے عربی دیکھو گی ہاتانی مدرس ستانی یا پھر آپ کیا ہوگا استازہ تانی ٹھیک ہے استازہ تانی آئے گا ہا اولائی مدرس ستن ٹھیک ہے یہ سب استازہ ہیں جمع کے لئے ہا اولائی ہے اور پھر اس کی خبر بھی جمع میں ہی آئے گی تو پھر یہ ہا اولائی مدرس ستن اسی طرح دور کے لئے آجائیں مونس استاد ہیں یا استازہ ہیں تو پھر کیا کریں گے آپ تانی کا مدرس ستانی ٹھیک ہے تانی کا استازہ تانی بھی آئے گا وہ سب مونس استاد ہیں یا پھر آپ دیکھیں وہ سب استازہ ہیں تو اولائی کا مدرس ستن اب یہ ہو گیا ہمارا آخل کے لئے ٹھیک ہے غیر آخل کا ابھی بتاتے ہیں تو چلیں آئیں ہم دیکھتے ہیں ابھی کلاس کو آگے بڑھاتے ہیں جب سے ہم جو دیکھ رہے تھے آخل ٹھیک ہے جو اشارے ہم نے یوز کرے وہ آخل کے لئے یوز کرے یعنی جو خبر تھی ہماری وہ آخل والی تھی یعنی آخل رکھنے والی ہم استاد کے لئے یوز کرے تھے ہم نے استاد کے لئے کیا آتا ہے انسان تھے استاد دیکھیں آخل کیا ہوتے ہیں پہلے اس کو دیکھ لیا آخل انسان بھی ہوتے ہیں جن اور فرش تھے یہ تینوں آخل رکھتے تو ان کے لئے آخل استعمال میں آتا ہے آخل رکھنے والے غیر آخل جو ہوتا ہے جو بچیں ان کے سارے باقی تمام کے تمام اشیاء غیر آخل ہوتے ہیں اس میں جانور بھی آ جاتے ہیں جانور بھی غیر آخل ہوتے ہیں تو جب سے ہم نے دیکھا تھا آخل والے استاد کی ہم نے مثال دیکھی تھی نیکس آج اب ہم دیکھیں گے غیر آخل اس میں ایک خاعدہ دیکھیں کہ جب بھی غیر آخل اگر جمع میں آ جائیں واحد اور مسنع کے لئے تو سیم ہوگا لیکن جب وہ جمع میں آ جائے گا تو اس کی خبر کیسے بنے گی اس کی جو خبر کا جو اشارہ ہوگا وہ واحد مونس کا استعمال کریں گے تو اس کو آپ دیکھیں آپ کو میں بھی مثال کے ذریعے سمجھاؤں گی تو دیکھیں آپ یہاں پر ہم نے لکھ دیا ہے آپ نے دیکھا یہاں پر مثال یہ کتاب ہے تو اس کی عربی کیا بنے گی ہارزا کتاب یعنی یہ کتاب کتاب یہ کتاب ہے اس کی مبتدہ یعنی جس سے ابتدہ ہوتی وہ مبتدہ کہلاتا مبتدہ اس کی خبر کیا ہے کتاب اسی طرح جب ہم اس کے مسننہ میں آ جائیں ہازانی کتاب آنی ہم نے جب بھی کہتے ہیں تھوڑی جر پہلے بھی اس کی اب ہمارا خائدہ یہاں اپلائی ہوتا ہے جمع میں کتاب کی جمع کیا ہوگی کتاب ہوگی تو ہمیں اشارہ ہم نے کیا لیا تھا ہم نے اشارہ لیا تھا ہا اولائی ہا اولائی کتاب ہونا چاہیے تھا لیکن اب یہ کتاب چونکہ غیراخل ہے تو پھر ہم اس کو کیا کریں گے واحد مونس کا اشارہ لیں گے واحد مذکر بھی نہیں لیں گے واحد مونس کا لیں گے ہازی ہی کتاب ٹھیک ہے اب اسی میں ہم آ جائیں مذکر یہ تو ہوگئے باغ واحد میں دیکھیں تو ہازی حدیقت مسننہ میں آجائیں ہاتانی حدیقت ٹھیک یہاں پر ہازانی آیا یہاں پر ہاتانی آیا یہاں کتاب آنی آیا یہاں پر حدیقت آیا کیونکہ کتاب تو مذکر ہوا اس کا مونس نہیں بنتا کتاب آتانی ہم نہیں بنا سکتے کیونکہ اس کی مونس نہیں ہوتی اب یہ حدیقت آنی اب اس کی جمع میں آجائیں تو پھر ہمیں کیا ہونا چاہیے تھا یا اولائک آنا چاہیے تھا کیونکہ اگر آخل ہوتا تو اولائک آتا اب یہ چونکہ غیر آخل ہے اسی لئے ہمیں یہاں پر کیا ملا واحد مونس کا اشارہ لگا کر جملہ بنائیں گے یہ باغ ہدیقات نیکسٹ وہ بعید کا دور کے لئے وہ کتاب ہے تو پھر ہمیں کیا ملا ذالک کتاب وہ دو کتاب ہیں رانی کا کتاب آنی یا دونوں لکھ لیں رانی کا کتاب آنی یہ کتاب ہیں وہ سب کتاب ہیں یہ سب کتاب ہیں یہ کوئی اشو نہیں بس آپ کو سمجھ انے وہ سب کتاب ہیں یا پھر یہ سب کتاب ہیں یہ کتاب بھی لکھ سکتے ہیں کتاب کا مطلب آگیا جمع میں دو لکھنا ضروری ہوگا دو کتاب ہیں وہ سب کتاب ہیں تو اس کی اب عربیق بنائیں تو تل کا کتوب وہ کے لئے ہمارا اشارہ کیا ہے تل کا مونس کے تل کا کتوب کیونکہ اب اس کی جمع کیا ہوگی ہمارے پاس وہ کے لئے ہمارا جو خائدہ ہے غیر آقل جمع جب خبر بنتا ہے اس کے لئے اشارہ واحد مونس ہوگا اس کو آپ اچھے سے five time ten time دوہرائیں تاکہ آپ بھول نہ جائیں ٹھیک اب یہاں دیکھیں کہ اگر یہ آقل ہوتا تو الائک آتا ٹھیک ہے لیکن اب چونکہ ہمارا غیر آقل ہے تو پھر ہم یہاں پر تل کا لیں گے اب اسی طرح وہ باغ ہے یہاں پر ہم نے یہ باغ لکھا یہاں پر وہ باغ ہے وہ باغ کے لئے تل کا حدیقت وہ دونوں باغ ہے یا وہ دو باغ ہیں چینج یہاں پر چینج کیا ہے وہ باغ ہے تو اس کا چینج کیا ہوگا حدیقت یعنی باغ آتن ہماری جمع کا ہے آتن آنی آتن ٹھیک اسی طرح ہم اس کو کیا کریں گے واحد معنیس اشارہ لیں گے تو تل کا حدیقت امید ہے آپ کو سمجھ آگئی ہوں گی الحمدللہ دیکھیں آپ کو مبارک ہو کہ جملے عرب میں بنانے آپ کو آ رہا ہے اب ہماری جملے اسمیاں چل رہا ہے تو ابھی آپ کو جملے بنانے آ رہا ہے تو آپ نے ابھی تھوڑا سا آگے بڑھ چکے ایک قدم آپ کا آگے ہو چکا ہے ماشاءاللہ بارک اللہ اللہ رب العالمین آپ کے علم اور برکت عطا فرمائے آپ کے لئے اور ہم سب کے لئے سینہ کھول دیں سیکھنے اور سکھانے دونوں کے لئے سینہ کھول دیئے کھول دیں اللہ رب العالمین اور ہم سب کی مدد کریں ہم اس گرامر کو بہت آسانی سے انشاءاللہ سمجھیں گے سبحانکاللہ مو بحمد اشتر لا الہ موسیقی